وہیں یوکرین کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اس کے جوان راکٹ سے حملے کرتے دکھائی دئیے زیلنسکی کی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس حملے میں روس کو تگڑا نقصان پہنچایا اور جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ایک سنسان علاقے میں دو ملٹی بیرل راکٹ لانچر کے ساتھ یوکرین کے کچھ سینک نظر آئے جوانوں نے پہلے اپنے ٹارگٹ کی پہچان کی اور جیسے ہی حملے کا آدیش ملا انہوں نے تاور توڑ راکٹ داگ دیئے سامنے آئی تصویروں میں راکٹ بجلی کی رفتار سے دشمن کی طرف بڑھتے نظر آئے تھوڑی دیر میں یوکرین کے سینکوں نے اتنے راکٹ داگے کہ ان کی آواز سے پورا علاقہ تھر رہا اٹھا وہیں جب حملے کا شور ختم ہوا تو آسمان میں دھویں کا گوبار اٹھتا دکھائی دیا یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس حملے میں روس کے کئی سینکوں کو مار گرائیا حالکہ یہ حملے کس علاقے میں کیے گئے اس کی جانکاری اس کی طرف سے نہیں دی گئی روس اور سیریا کے پائلٹوں نے دشمن دیشوں کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے آسمان میں ساجہ بھیاس کیا اس ڈریل کا روس کی طرف سے ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا جس میں ایک ائر بیس سے روس اور سیریا کے لڑاکو ویمان ایک کے بعد ایک اڑان بھڑتے دکھے تھوڑھی دیر میں دونوں ویمان آسمان میں پہنچ گئے اس کے بعد ہوا سے ہی دشمنوں کو ڈھیر کرنے کی طاقت کو پرکھا گیا ویڈیو کے ایک حصے میں دونوں ویمانوں کے پائلٹ آسمان سے دشمن کے ٹھکانوں پر روکٹ اور بم برساتے نظر آئے اس ابھیاد سے پہلے ائر بیس پر دونوں لڑاکو ویمان کھڑے دکھائے دیئے اس دوران وہاں موجود سینا کے کچھ لوگوں نے ویمانوں کی جانچ کیے اور انہیں اڑان بھرنے کے لیے تیار کیے پوری تیاری ہونے کے بعد ان میں سیریا اور روس کے پائلٹ بیٹھے اور پھر دیکھتے دیکھتے دونوں ویمان ہوا سے باتیں کرنے لگے آسمان میں ایک تیہ ہنچائی تک پہنچنے کے بعد سیریا اور روس کے پائلٹ دشمن پر بم برسانے کی طاقت کو پرکھتے دکھے کچھ دیر تک اسی طرح دونوں ہوا میں جنگ لڑنے کا ابھیاز کرتے رہے اور پھر بعد میں دونوں سرکشت ائر بیس پر آ گئے حالانکہ یہ جانکاری نہیں ملی کی سیریا اور روس کے پائلٹوں کا یہ ساجہ ابھیاز کہاں کیا گیا